یورپ کے بیچ او بیچ یہ ملک واقع ہے ابھی یہ نیٹو کا ممبر بن چکا ہے اور انقریب یہ یورپین یونین کا اور شنگن ایریا کا بھی ممبر بننے والا ہے اس کی سیٹیزنشپ صرف تین مہینے کے اندر کیسے ملتی ہیں اس کیلئے آپ کو ضرور یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ کا امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے مزے میں ہوں گے دوستو کراچی میں تھا ہے کتا زور دس موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بادل وغیرہ ٹنڈی ہوای چل رہی ہے اور گرمی کا پتہ ہی نہیں چل رہی ہے فریر ہال ہے پیچھے بیگراؤنڈ میں یہاں پہ میں گھوم رہا ہوں کچھ دنوں سے تو آج کی ویڈیو میں دوستو بات کروں گا یورپ کا ایک ایسا کنٹری جہاں پہ آپ کو سیٹیزنشپ مل سکتی ہے تین سے چھ مہینے کے اندر اور یہ کنٹری جو ہے لوگ اس کے بارے میں بلکل بات ہی نہیں کرتے اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے ہیں آئی ڈانڈ نو کیا وجہ ہے کیونکہ جتنے بھی سیٹیزنشپ کے کنٹریز ہیں مجھے تو سب سے بہتر یہی لگ رہا ہے لوگ بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں ترکی کو کیریبین سیٹیزنشپ کو لیکن یہ والا کوئی ہائلائٹ نہیں کر رہا بیسکلی یہ سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ ایک پروگرام ہے اور یہ یورپین کنٹری آپ کہہ سکتے ہو اور سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ وہ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ اس گورنمنٹ کو اس ملک میں انویس کرتے ہو پیسے تو پھر جا کے آپ کو سیٹیزنشپ مل دی ہے یاد رہے کہ جو بھی کنٹری سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ دیتی ہے تو وہ کم سے کم ٹائم میں یعنی تین سے چھے مہینے کے اندر سیٹیزنشپ دیتی ہے کچھ جگہ پہ آپ یہ کرتے ہو کہ جا کے آپ وہاں پہ انویس کرتے ہو پھر پانچ سال وہاں پہ رہتے ہو تو اس کو سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے وہ ریزیڈنسی آئی انویسمنٹ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ اس پروگرام کو کہہ سکتے ہو جس میں آپ انویس کرو گے اور تین سے چھے مہینے کے اندر آپ کو وہ ملے گا پاسپورٹ یا سیٹیزنشپ ملی گی جیسے ترکی کا تین سے چھے مہینے میں اور جو کریبین کنٹریز ہے جیسے ڈومینی کا ہے اس کے علاوہ جو ہے سین کیٹس وغیرہ ہے وہاں بھی آپ ڈونیٹ کرتے ہو یا انویسٹ کرتے ہو تو تین سے چھے مہینے میں آپ کو جو ہے نا ان کی سیٹیزنشپ مل جاتی ہے تو اسی طرح یورپ کے اندر بھی مالٹا کی سیٹیزنشپ جو ہے وہ بھی مشہور ہے لیکن اس کے لیے انویسمنٹ بہت زیادہ چاہیے اقریباً ایک ملین یورو انویسٹ کرنے کے بعد آپ ان کی سیٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے لیکن اس میں بھی ابھی ایک سال کی انہوں نے ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ ایک سال آپ کو رہنا پڑے گا وہاں پہ مالٹا کے اندر تو تب جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہو جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یورپین کنٹری اس میں رہنے کی کوئی وہ نہیں ہے یعنی کہ آپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے ریزیڈنسی کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے انویسمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی سب سے کم ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی اس کنٹری کا آپ کو میں نام بتاتا ہوں اس کنٹری کا نام ہے نورت میسیڈونیا بیسیکلی اس کا نام پہلے میسیڈونیا صرف میسیڈونیا تھا لیکن ان کا مسئلہ چل رہا تھا گریس کے ساتھ گریس کا یہ پڑوسی ملک ہے نورت میں سے ڈونیا یورپ کے اندر جو بالکن ریجن ہے نا وہاں پہ پڑتا ہے اس کا بارڈر جو ہے بلگیریہ کے ساتھ ہے اور گریس کے ساتھ ہے البینیہ کے ساتھ اس کا بارڈر ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا بارڈر کو سوو کے ساتھ بھی آتا ہے تو یہ بڑا سنٹریلی اور اچھی جگہ پہ لوگیٹڈ کنٹری ہے یہ نیٹو کا ممبر بھی بہت قریب قریب ٹائم میں بنا ہے مطلب آلریڈی بن چکا ہے نیٹو کا ممبر اور یہ یورپین یونین کا کینڈیڈیٹ کنٹری ہے مطلب یورپین یونین کا بھی یہ بہت جل ممبر بننے والا ہے اور لازمی بات ہے جب یورپین یونین کا ممبر بنے گا تو پھر یہ شنگن ایریا کا بھی ممبر بن جائے گا ابھی بھی اس کا اگر آپ کے پاس نورت میں سے ڈونیا کا پاسپورٹ ہے تو آپ یورپ بغیر ویزا جا سکتے ہو شنگن ایریا اور باقی سارے اور بھی کنٹریز جا سکتے ہو ایک سو بیس پلس کنٹریز جو ہے بداؤڈ ویزا یا ویزا آن آرائیول ہے تو ان کے یورپین یونین کی کممبر بنے میں جو سب سے بڑی رکاورٹ تھی وہ گریس اور بلگیریہ تھا کیونکہ گریس کے ساتھ ان کا نام کیوں پریشوتہ گریس کہتا تھا کہ ہمارا ایک علاقہ ہے اس کا نام میسیڈونیا ہے اور یہ کنٹری کہتا تھا کہ نہیں ہم میسیڈونیا ہے کیونکہ الیکزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ میسیڈونیا سے ہی نکلاتا بلاخر دوہزار اٹارہ میں دوہزار انیس میں انہوں نے جو ہے نا وہ مسئلہ سیٹل کیا اور اس کا کنٹری کا نام اوفیشلی ہو گیا نارت میسیڈونیا اور گریس کا جو میسیڈونیا ہے اس کا نام ہو گیا ساؤت میسیڈونیا جس کی بات جو ہے نا گریس نے ان کی ابھی سپورٹ کر دی ہے انہوں نے گریس نے جو ہے نا حمایت کر دی ہے میسیڈونیا کی تو ابھی یہ یورپ کا ممبر بن سکتا ہے اسی طرح بلگیریہ کے ساتھ ان کا بلگیریہ کے ساتھ ان کا جو اسیو تا وہ بھی سالو ہو گیا ہے تو ابھی یہ یورپین یونین کا ممبر بن سکتا ہے اور ابھی جو ہے نا مین چیز آتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کی اوپر ابھی جو انویسمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ منیمم دو لاک یورو ہے یعنی دو لاک یورو جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے نورت میں سیڈونیا کیلئے اور یہ کوئی ریل سٹیٹ کے انویسمنٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی پرابرٹی بائی کرو گے اور آپ کو جو ہے نا سیٹیزنشپ مل جائے گی ایسے کوئی چیز نہیں ہے آپ کو ریل میں وہاں پہ بزنس کے اندر جو ہے انویس کرنا ہوتا ہے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اور ایک آلریڈی جو چل رہا ہے بزنس ایک کمپنی ہوتی ہے بیسکلی انویسمنٹ کمپنی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا جا کے آپ پیسے انویس کرو گے دو لاک یورو جو کی اتنی بڑی اماؤنٹ ریلیٹیب نہیں ہے ویسے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے لیکن اگر دوسری سٹیزنشپ بائی انویسمنٹ پروگرامز کو دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ یہ یورپین واحد کنٹری ہے جو مکمل طور پر یورپ میں آتی ہے اور اس کا سٹیزنشپ بائی انویسمنٹ یہ پروگرام ہے جو دو لاک یورو آپ کے اپنے پیسے ہیں آپ انویس کرو گے اور جب آپ کو سٹیزنشپ مل جائے تو ایک دو سال کے بعد اپنے پیسے واپس نکال سکتے ہو تو نورد میں سے دونیا کی سٹیزنشپ کی ڈیٹیلز کیلئے میں آپ کو ایک لنک بھی دے دیتا ہوں نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جا کے وہاں پہ اس کی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہو اس کی میں کوئی ایک اوٹینٹیک ویب سائٹ ایک دو ویب سائٹس کے میں نیچے لنک دے دیتا ہوں تو یہ میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سٹیزنشپ بائی انویسمنٹ میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کون سے کنٹری میں جائے جائے اور یورپ کے بہت سارے آپشن لوگ دیکھتے ہیں لیکن اتنے آپشن یورپ کے ملتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ترکی کے علاوہ کوئی خاص اتنا سٹیزنشپ بائی انویسمنٹ کا آپشن ہے نہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں کہ یہ نورد میں سے دونیا کا بھی ایک آپشن ہے آپ انویسٹ کر کے تو اس کی سٹیزنشپ لے سکتے ہو اٹھلیس کم از کم کریبیاں سے تو بہت بہتر ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور لائک ضرور کریں تو پھر انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جانے